اسلام علیکم ویورز امید کہتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو ٹی ایف ٹیکنیکل سلوشنز تو ویورز آج کی ہماری ویڈیو ہارڈ ویر کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تو آج کے اپنی اس ویڈیو میں ہم موبائل پی سی وی پہ یوز ہونے والے ایک چھوٹے سے کمپوننٹ جسے ڈائیوٹ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں اگاہی یا انفارمیشن حاصل کریں گے کہ یہ ڈائیوٹ ہمارے پاس کیا کام کرتا ہے یا موبائل بورٹ یا پی سی بی پہ آپ اسے کیسے ایزیلی پہچان سکتے ہیں اب یہاں پہ سکرین پہ چلنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیوز کو لائک کر لیں اور بیل نوٹفکیشن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے تو چلتے ہیں موبائل پی سی پہ یوز ہونے والے کمپوننٹ جسے ڈائیوٹ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرتے ہیں تو آج ہیں ہماری سکرین کی طرف تو یورز یہ ہمارے پاس موبائل بورٹ پہ یوز ہونے والا کمپوننٹ جسے ہم ڈائیوٹ کہتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل بورٹ پہ آپ اسے کیسے ایزیلی پہچان سکتے ہیں بیسیکلی ڈائیوٹ میں دو پین لگی ہیں جسے ہم لیکس بولتے ہیں یعنی کہ یہ ڈائیوٹ ہمارے پاس دو پینز پہ مشتمل ہوتا ہے بلیک کلر میں ہوگا اور جو اس کی پینز ہیں وہ سلور کلر میں ہوں گی اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ ڈائیوٹ ہمارے پاس موبائل پی سی پہ کیا کام کرے گا تو بیسیکلی ڈائیوٹ اگر کسی بھی سرکٹ میں لگا ہوا ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ یہ کرنٹ کو ایک سمت میں لے کر جاتا ہے یعنی کہ ایک سمت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے کرنٹ پاس ہوگا گزرے گا آگے سرکٹ تک جائے گا لیکن وہاں سے واپس نہیں آئے گا واپس یعنی کہ واپس ڈائیوٹ میں نہیں آئے گا تو اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کہاں زیادہ پایا جاتا ہے موبائل بورڈ پہ تو یہ ہمارے پاس بیٹری ٹرمینل کے ساتھ یا بیٹری کے سیکشن میں یا چارجنگ کے سیکشن میں یا چارجنگ آئیسیز کے ساتھ اب بیسیکلی جو اس کے دونوں پوائنٹ سے ایک ہے ان پوائنٹ اور ایک ہے آؤٹ پوائنٹ تو ملٹی میٹر کی مدد سے ہم اسے چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ٹھیک کامکار ہے یا حراب ہے تو ملٹی میٹر سے کیسے چیک کریں گے ہم ملٹی میٹر کو بیپ موڈ یا کانٹینیوٹی موڈ پہ سیلیکٹ رکھیں گے اور ریڈ وائر کو گراؤنڈ پہ اور بلیک کو ڈائیوڈ کے کسی بھی ایک پوائنٹ کے ساتھ اٹیچ کروا دیں گے تو ہمیں ریڈنگ آئے گی یا پھر اگر کانٹ ہے بیپ موڈ پہ تو وہ بیپ دے گا بیسیکلی اس ڈائیوڈ کا کام یہی ہے کہ جو کرنٹ کسی بھی سرکٹ میں بہر ہے اس کو ایک سمت میں لے کے جاتا ہے یعنی کہ اس کو واپس نہیں آنے دیتا واپس نہیں آتا یعنی کہ اگر ایک سرکٹ سے یہ بہر آیا کرنٹ تو اسی سرکٹ سے یہ واپس نہیں آسکتا اس میں یہ فلو ہوتا رہے گا اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں حراب ہونے کی صورت میں اس کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے اب بیسیکلی جو کرنٹ فلو ہو رہا ہے فرض کریں اگر سرکٹ میں جس بھی سیکشن پہ یہ لگا ہوا ہے اس سرکٹ میں کرنٹ کی مقدار زیادہ ہو جائے تو اکثر یہ ڈائیوٹ حراب ہو جائے گا تو حراب ہونے کی صورت میں بیسیکلی ہم اسے چینج کر لیتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس موبائل بورٹ پہ یوز ہونے والا ایک کمپوننٹ جسے ڈائیوٹ کیا جاتا ہے میں نے مختصر سا آپ کو اس کا حوالہ دیا اس کے بارے میں انفارمیشن دی کہ یہ کام کیا کرتا ہے اس کے جو دونوں پوائنٹ سے وہ پوزیٹیو ہیں ملٹی میٹر سے ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں دن حراب ہونے کی صورت میں ہم اس کو چینج کریں گے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں دو پنس اور اس کی جو پنس ہیں بیسیکلی وہ سلور ہوں گی تو وہ ہمارے پاس ڈائیوٹ کھلائے گا تو ویورز یہ تھی ہمارے پاس موبائل ہارڈ ویر کے لیے آج کی ویڈیو ہم نے دیکھا ہم کمپوننٹ کو کیسے ٹریس کر سکتے ہیں یا ہمارے پاس یہ کمپوننٹ کیا کام کرتا ہے اور ہم اس کو موبائل بورڈ یعنی کہ پی سی بی پر کیسے ایزیلی دیکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نئی ویڈیوز میں جہاں کسی ٹیکنیکل کام یا کسی اور کمپوننٹ کے بارے میں انفارمیشن حاصل کریں گے تب تک جڑے رہے ہیں ہمارے چینل کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹفکیشن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا حیال رکھیں حدا حافظ